ایک قدیس پاک ہے بخاری مسلم میں بڑے غور سے سنیے اور اس کے اندر جتنے پہلو ہیں ان پر پوری توجہ دیجئے گا کہ کہیں ہم ادھر آ تو نہیں گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہمارے لئے سب سے بڑے حکیم ہیں سب سے زیادہ حکمت حضور نے ہمیں بتلائی ہے کہ اس رستے چلو گے تو بچو گے اس رستے جاؤ گے تو ہلاک ہو جاؤ گا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بخاری مسلم ہے فرمایا ساتھ ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچنا اگر ان میں تم چلے گئے تو ہلاک ہو جاؤ گے ساتھ چیزیں ہیں جو تمہیں ہلاک کر دیں برباد ہو جاؤ گے تباہ ہو جاؤ گے ہلاکت کا سفر ہے یہ ساتھ چیزوں سے بچو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون کون سی حضور نے فرمایا اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا ہلاک ہو جاؤ گے دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جادو نہ کرنا ہلاک ہو جاؤ گے ہلاک او یار جسے حضور فرما رہے ہیں ہلاک ہو جائے او بچے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسے نمبر پر فرمایا جس شخص کے قتل کرنے کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اسے قتل نہ کرنا ہلاک ہو جاؤ گے چوتھے نمبر پر رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا سود نہ کبھی بھی کھانا ہلاک ہو جاؤ گے ہلاک بڑی بڑی دلیلیں دیں بینک والوں نے بڑا سمجھایا تو عادیسہ مان گئے اور میرے نبی ایک پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ میں نمبر پر فرمایا یتیم کا مال نہ کھانا ہلاک ہو جاؤ گے نہ کھانا ان کا مال یہ کروڑوں ہو عربوں ہو یا دس روپے ہو یتیم کا پیسہ نہ کھا جانا ہلاک ہو جاؤ گے ہلاکت تمہیں آ لے گی اور پھر چھٹے نمبر پر نبی پاک علیہ وسلم نے فرمایا کفر سے جہاد ہو رہا ہو تو کبھی پیٹ پھیر کے بھاگنا نہ ہلاک ہو جاؤ گے اور ساتھوے نمبر پر اللہ کے رسول نے فرمایا بے قصور اور بے گناہ عورت پر تحمت نہ لگا بلا وجہ بہو کے کھاتے نہ کچھ ڈال دے یہ ہلاکت والا کام ہے